فرنڈز یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردار سا ہمارا جوسی چکن جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو گیا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریستلی آپ دیکھ رہا ہے اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچن تو جی دوستو کسوری کچن میں آج بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ریسپی جو ہے وہ آپ دوستو تک شیئر کرنے والا ہوں تو وہ کیا ریسپی ہے وہ ہے جوسی چکن برسٹ کی ریسپی تو یہ بہت ہی آسان بنتی ہے تو چلتی ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے برسٹ کے پیس جو ہے وہ لے لیے ہیں تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا اس طرح کٹ لگاؤں گا زیادہ جو ہے وہ کٹنی لگانا یہ دیکھیں پہلے میرینٹ کر کے رکھوں گا اس سے کیا ہے تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا اندر تک چلا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس تقریباً جو ہے وہ چھ پیس ہیں چھ پیس کو میں کٹ لگا لیتا ہوں تو چی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ کٹ لگا لیے ہیں اب میں اس کو میرینٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں برطن میں نے لے رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں اس طرح سارے جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو میرینٹ کرنا ہے جی آدھا ٹیبل سپوڈ میں نے لال مرچ پورڈر لیا وہ اٹھ کرتا ہوں آدھا ٹیبل سپوڈ زیرا پورڈر آدھا ٹیبل سپوڈ دھنیا پورڈر آدھا ٹیبل سپوڈ گرم مسالا آدھا ٹیبل سپوڈ نمک آدھا ٹیبل سپوڈ کٹوی کالی میرچ پورڈر تھوڑا سا میں تیل ایڈ کروں گا سو گرام دہی ایڈ کروں گا لیمن ایڈ کرتا ہوں اب میں اس سب کو جو ہے وہ مکس کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے ہمارا مکچر جو ہے جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے وہ اس سب کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے کھوڑ ہو جائے جی فرنس الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اچھے سے مرینیشن جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اب میں اس کو تقریباً تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا جو مسالہ وغیرہ وہ اچھے سے چکن کے اندر رچ جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو میں ملتا ہوں دو سے تین گھنٹے کے بعد رکھتے ہیں الحمدللہ میں نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میلینیٹ کر کے رکھا ہے بہت ہی زبردست آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ یہ دیکھیں یہ اچھے سے جو ہے وہ جذب ہو گیا ہے یہ کٹا بگیرہ جو جو لگائے تھے اس کے اندر اب میں اس کو گریل کرتا ہوں فرائی پین کے اندر یہ آپ دیکھیں فرائی پین میں چلے کوئی پر faat چلے Hazard کے اندر میں آن کرتا ہوں ایک imperial ک disrupted گرم ہو گیا ہے آگ کو میں میڈیم پر کرتا ہے اس کے اندر میں دیل اٹھ کرتا ہوں دیکھو یہ دیکھیں تیل جو ہے وہ پورے فرائی پین کے اندر لگا لیتے ہیں اس طرح تو جی اب میں اس کے اندر جو آپ بعدряہ کہ پانچھو سارچ لیا ہو راکھ V اسے سیم گرل کی طرح پکے گاؤں پہلے ایک سائٹ سے پکائیں گے تھے دوسری سائٹ سائیڈ اس کی جو ہے وقت سے وقت سے جو ہے وہ چینج کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ تاکہ دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ اچھے سے یہ پاکے چیف رنز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہمارا یہ دیکھیں شالو فرائی ہو رہا ہے دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ کلر بہت ہی زبردست آ رہا ہے تو میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ مزید پکاؤں گا تاکہ جو ہے وہ اندر سے بھی جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی پاکی ہے یہ بہت ہی جوسی جو ہمارا یہ چکن بن کر تیار ہوگا جی فرنز میں اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ گارنیچ کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ میں لیمن جو ہے وہ اس کے اوپر نچوڑتا ہوں جی یہ لیمن سے کیا ہے کہ زیکہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا اوپر سے کریسپی اندر سے بہت ہی جوسی جو ہے یہ ہمارا چکن ہوگا اب میں اس کی سائیڈ چینج کرتا ہوں تاکہ لیمن کا زیکہ دوسری سائیڈ مکھن لیا ہے وہ کرتا ہوں مکھن سے اور بھی ٹیسٹ آئے گا ذائقہ بھی آئے گا اور مزیدار بھی لگے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے اس کے اوپر تینوں کے اوپر جو ہے وہ میں مکھن جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں تاکہ اس کے اندر لیمن کا ذائقہ بھی آجائے اور مکھن وغیرہ بھی سارا اس کے اوپر اب دو سے تین منٹ کے لیے جو میں پکاؤں گا تو ہمارا جوسی چکن جو ہے وہ بان کر دل کوئی ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح جی پھنٹس اچھے سے ت بھی مقبت کرتا ہوں تو بہتی پیاری جو ہے وہ خشبو آرہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کر دیار ہوا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر کے جو ہے وہ آپ کو دیکھاتا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی جو وہ گرم ہے تو میں اس کی کٹنگ کر دیکھتا اگر بہتی زبردست جو ہے یہ بن کر دیار ہوا ہے اندر se بہتی جوسی بنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا کٹنگ کر کے بہتی زبردہ پلیٹ میں رکھتا ہوں ساتھ میں جو ہے وہ دینے کا جو ہے وہ رہتہ بنا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ سمال الحمدللہ ہمارا چکن گریلی جو ہے وہ بند کر ریڈی جوسی چکن جو ہے وید منٹ رہتا وہ دینے والا رہتہ بھی ساتھ یہ دیکھیں میں نے رکھا ہوا ہے تو بہتی پیاری جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے دوست جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو اور فیملی میمبر تک اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا بڑھنا اس کو لازمی پریس کریں اس سے کہا ہے کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملے گا تو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق اندر کاروبار کے اندر برکتے اور رحمتے عطا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ